بسم اللہ الرحمن الرحیم فتنہ شکیل بن حنیف اور جھوٹے مسیحیت و مہدویت کی حقیقت قسط نمبر پانچ اسرار احمد قاسمی محجد حاجرہ ممرا مسیح کے آئینے میں شکیل کی تصویر قسط نمبر تین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر تعارف احادیث کی روشنی میں کرایا گیا تھا اب اس قسوٹی پر ہم شکیل بن حنیف کو پرخ کر دیکھتے ہیں کہ وہ کس پوزیشن میں ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کا حیاتی خاکہ کتنا میل کھاتا ہے نمبر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان بنی اسرائیل ہے شکیل بن حنیف کا اس سے دور کا بھی تعلق نہیں نمبر دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے شکیل کا باپ حنیف ہے نمبر دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلادت فلسطین میں ہوئی شکیل بن حنیف ہندوستان میں پیدا ہوا نمبر چار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کلام کیا شکیل بن حنیف اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا نمبر پانچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بدور موجزہ کوڑھیوں کو شفا دی مٹی کی چڑھیوں میں روح فونکی اور مردے زندہ کر دیے شکیل قیامت تک ایسا کرشمہ نہیں دکھا سکتا نمبر چھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری شکیل بتائے کہ اس پر کیا اترا اور کیا وہ اصلی انجیل دکھا سکتا ہے نمبر سار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور شکیل مسلسل زمین پر بوجھ بنا بیٹھا ہے نمبر آٹھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہدی کی مدد کے لیے دمشق میں اتریں گے کیا شکیل بھی آسمان سے اترا ہے نمبر نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوتے ہی دجال کو قتل کر دیں گے شکیل نے یہ کارنامہ کب انجام دیا وہ تاریخ کی وضاحت کر دیں گے نمبر دس حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کا بلکل لیا خاتمہ کر دیں گے شکیل بتائے کی وہ بھی کیا واقعی ایسا ہی ارادہ رکھتا ہے جاری ہے باقی مضمون آئندہ قسط میں انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی